کی کمزوری ہے میرے بھائیو مشورے کا مقصد تقادہ پورا کرنا نہیں ہے بلکہ مشورے کا مقصد ساتھیوں کو لے کر چلنا ہے تقادہ وہ پورا کرے گا جو ساتھی قربانی دے گا جس مشورے سے تقادہ پورا نہیں ہوا وہ مشورہ کمزور نہیں ہے بلکہ جس مشورے سے ساتھی کر گیا وہ مشورہ کمزور ہے ساتھی ساتھی سے مشورہ کرنا مشورے کی کمزوری ہے ساتھی کا کسی جماعہ سے مشورہ کرنا یہ بھی مشوری کی کمزوری ہے جماعت کا کسی ایک ساتھی سے مشورہ کرنا یہ مشوری کی کمزوری ہے کسی ذمہ دار ساتھی کو چھوڑ کر مشورہ کرنا یہ مشوری کی کمزوری ہے جس طرح مشورہ امانت ہے اسی طرح رائے بھی امانت ہے جو اپنی رائے کے مطابق فیصلہ کرنا چاہتا ہے وہ اپنی رائے کو بنا بنا کر پیش کرے گا اور جو اپنی رائے کے مطابق فیصلہ کرنا چاہتا ہے مشورے سے پہلے اپنی رائے کا ماحول تیار کرے گا مشورے کے باہر اپنی رائے نہ دے اگر کوئی رائے پوچھے تو اسے یوں کہے کہ ہم اپنی رائے مشورے میں دیں گے انشاءاللہ مشورے کے بغیر فیصلہ نہ گی اور فیصلے کے بغیر مشورہ نہیں جس طرح میرے بائیو ذمہ دار کے بغیر جماعت نہ گی اسی طرح جماعت کے بغیر ذمہ دار نہیں مشورے میں رائے پہلے پرانوں کی ہوگی پھر ان کی رائے ہوگی جو قربانی میں آگے ہیں نئے ساتھی کو رائے دینے پر پوچھنا چاہیے رائے پوچھنے پر دینا چاہیے مشورے میں جو خاموش بیٹھتا ہے پہلے اس کی رائے لی جائے گی ورنہ باہر جا کر یوں کہے گا مشورے والوں نے تو ہماری رائے لی نہیں اور فیصلہ کر دیا ایک متبعہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حد عمر کے زمانے میں ایک مشورہ ہو رہا تھا علی مرتدہ خاموش تھے تو عمر فارو نے فرمایا علی تم بلتے کیوں نہیں بلو تمہاری کیا رائے ہے اس لئے جو ساتھی خاموش ہے اسے ضرور رائے لی جائے ورنہ کیا ہوگا باہر جا کر یوں کہے گا مشورے والوں نے تو ہماری رائے لینے اور فیصلہ کر دیا مشورے کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ مشورہ کس نے لیا اور فیصلہ کس نے کیا تو اس سے بڑھ کر بھائیو کوئی فتنہ نہیں اس لئے کسی اہم تقادے پر اگر کوئی ذمہ در ساتھی نہیں ہے تو اسی وقت تک کوئی بات تے کرنا کوئی ضروری نہیں ہے مشورے کو آگے کیا جائے گا مشورے کے بعد اگر کوئی نقصان ہو گیا تو اس طرح کہنا کہ مشورے والوں نے ہماری رائے لینے گی دیکھو نقصان ہو گیا اس طرح کہنا منافقوں کا مزاج ہے اور اس طرح کہنا کہ جو اللہ نے چاہا اسی پر ہمارا ایمان ہے یہ ایمان والوں کا مزاج ہے میرے باجو ایک عذر اور ایک شریعی عذر اگر شریعی عذر ہے تو کوئی بات نہیں لیکن بلا شریعی عذر کے اپنی جان بچانے کی نیئے سے عذر پیش کر رہا ہے مشورے میں بیٹھنا اسی بنیاد پر ہو کہ ہم تو تقاضی پورا کرنے آئے ہیں جو تقاضی دوسروں پر ڈالے گا اللہ اسے خڑا کر دوسروں کو کھڑا کر دے گا جو فکر زیادہ کرے گا رائے اس کے حصے میں آئے گی تقاضی اسی کے حصے میں آئے گے جو زیادہ قربانی دے گا رائے کی قصد اختلاف نہیں ہے بلکہ رائے کی قصد رائے کو نکھارتی ہیں ہر رائے میں کوئی نہ کوئی نقصق ہوتا ہے کمزوری ہوتی ہیں جب لاکر اس کو مشورے میں رکھ دیں گے پھر اس پر رائے کی قصد ہوگی تو اس رائے میں نکھار پیدا ہوگا رائے میں طاقت پیدا ہوگی کوئی ذمہ دار ساتھی اپنی ذاتی تعلقات کی وجہ سے کسی ساتھی کو کوئی کام دے جو اس کام کی صلاحیت نہیں رکھتا تو اس ذمہ دار پر میرے بائیو اللہ کی لعنت ہے مشورے میں فیصلہ رائے کی قصد پر نہیں ہوگا بلکہ مشورہ قوت رائے بصیرت پر ہوگا مشورے کے بعد اگر کوئی پوچھے تمہاری کیا رائے تھی تو اس سے یوں کہیں جو مشورے میں تیہ ہو گیا وہ ہماری رائے ہے اس کے باوجود بھی ایک پوچھے کہ تمہاری کیا رائے تھی تو اس سے یوں کہیں وہ تو مشورے میں تیہ ہو چکی ساتھی ساتھی سے مشورہ نہ کرے ساتھی کسی جماعت سے مشورہ نہ کرے جماعت کسی ایک ساتھی سے مشورہ نہ کرے بلکہ جماعت جماعت سے مشورہ کرے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بلائی ہوگی برکتیں ہوگی استماعیت پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پر دین کو مکمل فرمایا اور ایک ذابطہ بنا دیا کہ جس کی زندگی میں دین ہوگا وہ دونوں جہاں میں کامیاب ہوگا اور جس کی زندگی میں دین لگی ہوگا وہ دونوں جہاں میں ناکام ہوگا لوگوں کی زندگی میں دین آجاوے اور امت میں صحیح نخج پر دین کے محنت پہت جاوے اس کے لئے بھائیو مشورہ ہوتا ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تو ذمہ داری کے پورا کرنے پر ہے اللہ نے قرآن قریب میں مشورے کی احمد بیان کی ہے کہ مشورے کو نمات کے ساتھ بیان کیا ہے اگر ہمارا مشورہ کمزور ہو گیا تو اس کا اثر سارے عالم کے شعبوں پر پڑے گا مشورے کی بے اصولی کا اثر سارے عالم کے شعبوں پر پڑے گا چاہے مشورہ چاہے وہ مشورہ کسی بھی شعبے کا ہو یہاں تک کہ اشتیمہ اعمال کے مشورے کی بے اصولی کا اثر بھی انفرادی امور و شخصی امور پر بھی پڑے گا مشورہ نماز کے بعد سب سے بڑا اجتماعی عمل ہے مشورہ سے بڑا اجتماعی عمل کوئی نگی ہیں اللہ نے جس طرح عبادات میں نماز کو بیان کیا ہے اس طرح دعوت میں اہم رکن مشورہ ہے ہم نے تو اولاً مشورہ کو کارکنان کی درمیان کی چیز سمجھ لیا کام کرنے والوں کے درمیان کی چیز حالانکہ مشورہ ہر نمازی کے لیے ہے ہر مسلی کے لیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ اتنا عمومی تھا کہ منافقین کی آپ کی مشورے کے اندر بیٹھ جاتے تھے حالانکہ منافقین کے دشمنی کفار سے بھی جا سکتا تھی ہمارا مشورہ ہر ایمان والے سے ہے ہم نے اصل میں غلطی یہ کی کہ ہم نے کام اور انتظام کو ایک ہی چیز سمجھ لیا ہے انتظامی عمر کا مشورہ تو پرانوں سے ہے اور کام کا مشورہ تو ہر ایمان والے سے ہے میرے باجوں مشورے کو استماعی بناو علماء نے لیکا ہے استماع عمل میں مشورہ کرنا واجب ہے اور انفرادی عمل میں مشورہ کرنا مستحب ہے مشورہ کو استماعی بناو اور مشورہ کو استماعی بنانے کے لیے دو بنیادے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اپنے ساتھیوں سے رائے خوب لیا کرو جو بھی فیصل ہو وہ اپنے ساتھیوں سے رائے خوب لیا کرے نمبر دو مشورے کو مضبط بنانے کی دوسری بنیاد اپنے مشورے کو استعمائے بنانے کا مطلب یہ ہے اپنے تقاضے کو دنیاوی تقاضے کو قربان کر کے مشورے میں آؤ جیسے ہم نماز کے لیے اپنی ہر دنیاوی ضرورت کو قربان کر کے نماز کے لیے آتے ہیں اور اپنے ساتھوں سے بھائے امور کو مت چھپاؤ حضر عمر رضی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بوڑے اور جوان سب ہوتے تھے حالانکہ حضر عمر کا بہت دب دبا تھا بہت روب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اور آپ کے مشورے منافقین بھی بیٹھتے تھے لیکن آپ توریہ کرتے تھے کسی روک کے بارے میں تاکہ منافقین مشرقین کو اطلاع نہ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشورے میں منافقین کی اتنی وسط تھی تو ایمان والوں کے لیے میرے بھائیوں کتنی وسط ہوگی کتنی وسط ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے اس کے باوجود حکم ہوا کہ نبی جی آپ صحابہ سے مشورہ کرے وَأَمْرُهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ مشورہ رحمت ہے مشورہ سے اجتماعیت پیدا ہوتی ہے حدیث پاک میں ہے جب تک تم مشورے سے چلتے رہوں گے تب تک تم خیر پر رہوں گے اور جو ساتھی بھی تمہارے مشورے میں نہیں ہوگا بہت ممکن ہے تمہاری رائے اس کے فیصلے سے بہتر ہو ایسا بہت ہوا ہے کیونکہ اللہ تبارک وطلعہ مخلصین کی دلوں میں سقی بات الہام کرتے ہیں ہم نے کسی ساتھی کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیا اور فیصلہ کر دیا اور ہم نے سب سے رائے لے لی بھائیو امیر کی ذمہ داری وہ نہیں ہے جو ساتھی کہے وہ کرے بلکہ امیر کی ذمہ داری یہ ہے کہ سب سے رائے لے لیکن اللہ تعالی جو دل میں ڈالے وہی پیسلا کرے رائے کا اصرار کرنے والوں کو انکار کا گناہ ملے گا اشتہاد کرنے والوں کو خطا کا عجر ہوگا میرے بھائیو ساتھی ہر ایک سے رائے لے لیکن رائے لینے کے بعد رائے لینے کے بعد ہماری ذمہ داری ہیں اللہ تعالی جو دل میں ڈالے وہ فیصل فیصلہ کرے رائے پر اصرار نہ کرو فیصلے پر راضی ہو جاؤ اللہ سے مدد لینے کا اطاعت ہی سبب ہے اگر کوئی سمجھے کہ میری رائے کا نتیجہ بعد میں ظاہر ہوگا یہ پاگل ہے اسے کہ فیصلہ کرنے کے بعد اللہ تعالی کی بدت تو ذمہ دار کے ساتھ ہو جاتی ہیں حضر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کا ملہم کہلاتے تھے اللہ کی طرف سے اس صحیبات ان کی زبان پر الہم ہوتی تھی ان کے دل پر حضر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کرنے آئے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ کرنے کا ایرادہ مشرکین کے شرارت کی بنیاد پر آپ نے عمرہ کا ایرادہ ترکہ کر دیا حضر عمر اتنے بڑے صحابی جو اس امت کے ملخم کہلاتے تھے ان پر لخام ہوتا تھا تو کہا ہمیں عمرہ کرنا ہے اور آپ نے فیصلہ فرما دیا ہمیں واپت چلنا ہے ساتھی اپنے رائے پر اسرار کرتے ہیں اچھے جذبے کی وجہ سے میرے بائیو رائے کا اسرار اچھے جذبے کی وجہ سے رائے کا اسرار یہ برا جذبہ ہو جاتا ہے اور یہ نفس کی خواہش ہے اپنے جذبے کو حکم پر قربان کیا کرو یہ اعلیٰ قسم کی اطاعت ہے اللہ نے اس پر فتح کی خوشکبری نہیں سنائی حالانکہ ہدبیہ میں کوئی چیز فتح کی نہیں تھی تمام کے تمام شرائط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے مان لئے تھے اپنی بات کو منوانا اس سیاست کا مزاج ہے ماننے میں کامیابی ہیں منوانے میں ناکابی ہیں بائیو ماننا ہدایت ہیں منوانا جہالت ہیں حضر عمر کا اسرار تھا کہ نہیں ہمیں تو عمرہ کرنا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ خواہ نہیں ہمیں عمرہ نہیں کرنا بلکہ واپت جانا ہے لیکن بعد میں حضر عمر فرماتے تھے میں سارے عمر روزے رکھے اور توبہ کی کہ میں حدبیہ میں کیوں اس بات پر رہا ہوا تھا اللہ میرے اس گھنا کو معاف فرما دے حضر عمر موت تک اس بات پر روتے تھے کہ میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ نے رائے پر اسرار کیوں کیا بہ وحدت کلیمہ بھی اسی پر واقعی رہے گی کہ اپنے ساتھیوں کی رائے کا احترام کرو بہت سے مواقع پیش آئے صحابہ کے زمانے میں نہیں ہیں تو مشورہ اختلاف کا ذریعہ بنا ہمارے سامنے حیات الصحابہ ہو ہمارے سامنے صحابہ کی زندگیہ ہو مشورے میں اختلاف ہوتا ہے جب کسی چیز کو تیہ کیا بغیر آئے لے کر یہ تمام باتیں سمجھنے کی ہیں ابو بکر عمر کے درمیانے قصہ پیش آیا ایک زمین کے مسئلے میں ہمارے مشورے کی بنیاد ہیں سارے عالم اللہ تبارک وطلعہ کا دین پہنچانے کی فکر کہ سارے عالم میں اللہ کا دین ایک ہی سطح پر کیسے پہنچے کام کا مشورہ اور ایمان والوں سے ہیں انتظامی امور کا مشورہ اس صرف پرانوں سے ہے ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک وطلعہ علیہ وسلم کے بعد صدق اکبر کے زمانے میں اقرہ ابن حابیس اور عوینہ ابن حسن فزاری آئے صدق اکبر کے پاس کہ آپ کے پاس جو زمین پڑی ہیں وہ زمین کاشتہ کے قابل لگی ہیں اگر آپ ہمیں دے دے تو تو ہم اس کو کاشتہ کی کھیتی کے قابل بنا دے حضر ابو وکر نے اپنے پاس والوں سے مشورہ کر کے زمین ان دونوں کو دے دی اور حضر عمر کو ان کاغذات کا گواہ بنایا اور حضر عمر مشورے میں نہیں تھے اور ان کی خادری کے بغیر صدق اکبر نے عمر فاروق کو گواہ بنا دیا یہ دونوں کے دونوں پرچا لے کر حضر عمر کی خدمت میں گئے حضر عمر رضی اللہ تعالی نے ان پرچے کو لیا اور پرچے کو اسی وقت تک پھار دیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے حالانکہ یہ خاد صدق اکبر نے لکھا ہے ہم المومنین نے لکھا ہے چونانچہ ان دونوں کو بڑا گصہ آجا اور ان دونوں نے عمر کو برا بلا کہا حضر عمر نے فرمایا سنو حضر کے زمانے میں اسلام کمزور تھا اسے تعلیف قلب کے لئے لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا ہو جائے اس لئے لوگوں کو کھیتی دی جاتی تھی مال غریمت دیا جاتا تھا خادم دیا جاتے تھے اب تو اسلام مضبوط ہو چکا گیا کبھی بھی تم کو زمین نہیں دینے دنگا اور آگے سنو اگر تم اللہ تعالیٰ سے مدد بھی ماغوں گے تب بھی اللہ تعالیٰ تمہاری مدد نہیں کرے گا یہ دونوں بڑے غصے میں ہو کر صدق اکبر کی خدمت میں گئے اور جا کر کہا پہلے ابن المومن نے بتائے کہ امیر اور خلیفہ آپ ہیں کہ عمر ہیں ابو صدق نے فرمایا ہاں حضر عمر امیر بننا چاہتا تو بن جاتا اور دوسری روایت میں ہے کہ عمر ہی امیر ہیں حالانکہ ایک زمین کی بات اب ان دونوں کی بات چل لگی تھی کہ ادھر عمر کے غصے ادھر عمر فاروق غصے میں صدق اکبر کی خدمت میں آئے اور کہا اب المومنین یہ زمین تمہاری ہیں کہا نئینے بھی میری زمین تو مسلمانوں کی زمین ہیں پھر تم ساتھیوں سے مشورہ لیا بگے زمین کیوں دے دی ابو شدیق نے فرمایا بھئی میں نے اپنے پاس والے حسانوں سے رائے لی گئے تو فرمایا سب سے مشورہ کیوں نہیں کہا کیوں نہیں کیا یوں نہیں کہا کہ مجھ سے مشورہ کیوں نہیں کیا بھائیو مجھ سے مشورہ کیوں نہیں کیا ابو شدیق نے کیا فرمایا بھائی عمر میں تو پہلے کہہ رہا تھا ذمہ دار کے لیے تم ہی لائک تھے لیکن تم غالب آکر مجھے زبدسے امیر بنا دیا میرے بھائیو آپس کا جوڑ مشورے کو دکھارتا ہے ذمہ داروں کو آپس کا جوڑ دربیان والوں کو لا جواب کر دے گا اللہ کے واسے ہم مشورے کی حمیت کو سمجھے مشورے کے فضائل کو سمجھے اور ہمارا خرقہ مشورے کی بنیاد پر ہو حضرت فرماتے تھے آج جو لوگ ہمارا اکرام کرتے ہیں اور لوگ جنیا میں جو ہمارے بزرگوں جو ترقی کی ہیں وہ مشورے کی بنیاد پر کی ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم مظلوم بنے ہیں مظلوم لیکن میرے نبی نے فرمایا اگر تمہارا مشورہ تمہارا فیصلہ اگر تمہارے خلاف ہو گیا تو سبر کرنا ایک مطبع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشورہ تو دیکھو میرے بھائی محبت کا ذریعہ ہیں زہر کی نماز کے پہلے پہلے مزید مزید نبی میں تشریف لائے تو دیکھا ابودر گفاری سوئے ہوئے ہیں تو آپ نے ابودر گفاری کے انگوٹے کو پکڑ کر کہا قمیہ عبادر ابودر اٹھو کہا یہ ابودر وہ کئی سادین ہوگا وہ کئی سادین ہوگا جب تمہارے زمانے میں تمہارے مسجد کے قدمہ اور عمرہ تمہارے قربانی کے ناقدری کریں گے تو کیا کروں گے ابودر قفاری نے فرما اللہ کے نبی پھر تو میں کیا کر دوں گا مسجد بدل کے ملک شام چلا جاؤں گا آپ نے کہا سنو اللہ کے نبی آگے کی بات فرماتے ہیں ایسا ہوگا اب ملک شام جاؤں گے اور ملک شام میں جانے کے بعد وہاں کے مسجد کے ساتھی وہاں کے پرانے ساتھی وہاں کے علماء اور وہاں کے ذمہ دار آپ کی قربانی کی اور آپ کی رائے کی ناقدری کریں گے تو کیا کروں گے کہ یا رسول اللہ پھر تمہیں دوبارہ مدینہ آ جاؤں گا تو آپ نے پھر آگے کے بعد بتائی ابودر مدینہ میں آنے کے بعد مدینہ والے آپ کو دوبارہ تانہ دیں گے تانہ دیں گے تو آپ کیا کروں گے ابودر نے فرما ہے پھر اللہ کے نبی پھر میں ان سے تلوار سے مقابلہ کروں گا تو آپ نے کہا ابودر سبر کرتے رہنا سبر کہتے رہنا یہاں تک کہ تمہاری ملاقات میری آخرت میں خوضے کا اثر پر نہ ہو جائے میں خوضے کا اثر پر تمہاری تمام کی تمام جو تمہارا حق ختم ہوا ہے میں حق اللہ کے سامنے دلوا دوں گا لیکن کبھی جگڑا نہ کرنا میرے بھائے و ہم مشورے کی حمیت کو سمجھے ہمارا مشورہ مشورے میں استعمیت کے پیدا ہوگی جبکہ ہمارے تمام کے تمام ساتھی مشورے میں چھوٹا بن کے رکے مہارے عبریت و دیولہ فرماتے ہیں جو لوگ ہماری قدر قطن قدر اس پر ہم روبے اللہ کے سامنے ہیں کہ ہم تو کچھ نہیں کرتے لوگ ہماری قدر قدر گئے ہیں اور ہماری قدر اور ہماری عزت مشورے کی بنیاد پر ہے میرے بھائے و موجوں کی قدر سمندر کی وجہ سے ہے اگر سمندر نہ ہو تو موجے کچڑ بن جاوے گی میری اور آپ کی جو عزت ہے وہ تبلیغ کی بنیاد پر ہے اگر میں اور آپ دعوت کی محنت میں نہ رہے تو کوئی ہمیں باؤ بھی نہیں پوچھے گا ہم اللہ سے روروں کی دعا کرے حضرت اللہ سے فرماتے تھے دین میں محنت کرو ہڈیوں کو پگلانے والی اور راتوں کو دعا کرو راتوں کو دعا کرو دیلوں کو ترپانے والی میرے اور آپ بھائے و مشورے کے پابند بنے جتنا مشورے کی پابندی کے ساتھ چلیں گے اللہ ہماری تربیت کرے گا حقیقی مربی تو اللہ ہے ہماری تربیت ہوگی ہماری ہر چیز مشورے کے ساتھ ہو ہم کبھی بھی بغیر مشورے کے کوئی کام نہ کرے ہمارا نفس ہمیشہ خواہشات کی طرف چلتا ہے اور نفس کو کچلنے کا سب سے بہتنی بنیاد مشورہ ہے اور ہم مشورے فکروں کی بنیاد پر آوے تقاضوں کو لے کریں